اب روخ کرتے ہیں سی بی کا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف زلہ سی بی کی تحصیل صدر سید التاف شاہ سی بی حالیہ ماہ ہونے والے ٹینڈرز کی بندر بانٹ اور مند پسند ٹھیک داروں کو ٹھیک دینے اور کرپچن کے خلاف ورکنگ جرنلسٹ کے میڈیا سینیٹر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو میں آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سبی کے جو جتنے بھی تمام کی تمام جو محکمے ہیں وہ کھل کر سریام کر رہے ہیں اور میں سب سے زیادہ تو میں ادھر بولنا چاہوں گا کہ جو ادارے کرپشن کی روک تھام کے لیے بنے ہیں انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں اور سبی کی جو ہے محکمے ان کے تمام بالا فیسرز من چاہا اپنا جو بھی کریں وہ جیسے بھی کریں ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے تو سبی کے لیے ہر سال مختلف فنڈز کی مد میں ایک عرب روپے آتا ہے ترکیاتی کاموں کے لیے لیکن سبی والوں کی قسمت میں وہی ٹوٹے پھوٹے روڈ وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں وہی جو ہے نا جب ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی یہاں کے لوگ جاتے ہیں تو جو ہے نا وہ کپڑے ان کے جو بے نماز ہو جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے مسجد میں اور گھروں میں سٹی کے اندر جو ایسا نوبت آگئی ہے کہ جو سیورج کے گندہ پانی عوام کے گھروں میں گھس رہا ہے اور پچھلے دو سالوں میں سبی کے لیے پچاس کروڑ روپے آئے جو کہ صرف سبی کی تضائی انہوں اور آرائش کے اوپر خرچ ہونے تھے لیکن ہم وہ خردبین لگا کر ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ پچاس کروڑ لگے تو لگے کہاں پہ لگے کہاں پہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان سارا کرپشن ہونے کی جڑ جو ہے ٹینڈرز اوپن نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کرپشن ہوتی ہے اور تمام ایکسینز اپنے ایکسینز اپنے منپسند ٹھیکے داروں کو ٹھیکے دیکھ کر ان کے ساتھ مل کر کرپشن کرتے ہیں اور مظلوم ٹھیکے دار جو کہ سرکاری افیشل ٹیکسز بھرنے کے باوجود ان کو جو ہے نا کچھ نہیں ملتا اور ستم زریفی یہ ہے کہ جو ہے نا مجاز آفی سرد ان ٹھیکے داروں کو یہ کہہ کر دھمکاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیسنز کینسل کر دیں گے اور آپ کے جو ہے نا تمام کے تمام جو ہے سسٹم ہم لوگ وہ کینسل کر دیں گے موسیقی